تو ایک دن میں کرونا کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں ایک دن میں ریکارڈ نبی ہزار آٹھ سو دو نئے معاملے سامنے آئے ہیں اب کرونا سنکرمتوں کے سنکھیاں بڑھ کر بیالیس لاکھ چار ہزار چھ سو تیرہ پہنچ گئی ہے اب تک بتیس لاکھ پچاس ہزار چار سو انتیس لوگ چھیک ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سولہ لوگوں کی موت کی خبر ہے دنیا میں دوسرے نمبر پر بھارت پہنچ گیا ہے آنکھڑوں کے لحاظ سے کورونا معاملے میں بھارت دنیا میں دوسرے ستھان پر پہنچا ریکووری ریٹ میں ہو رہا سدھار لیکن موت کے آقڑے میں بھی بھارت دنیا میں نمبر دو پر انلوک کے دوران کورونا پر لا پروہی پڑے گی بھارے ماسک ہی بچائے گا کورونا سے جان جی ہاں کورونا سے ہے بچنا تو ماسک ہے پہننا اگر آپ ماسک نہیں پہنتے ہیں تو کورونا سے بچنا مشکل ہے امریکہ میں ہوئی سٹڈی کے انسار لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں تو امریکہ میں کورونا وارس سے اس سال چار لاکھ دس ہزار لوگ کی موت ہو سکتی ہے وہیں یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرک کے آقلن کے مطابق اگر امریکہ میں سو فیزدی لوگ صحیح طریقے سے ماسک لگانے لگیں تو کورونا وارس کے معاملوں میں اٹھاون فیزدی کی کمی آ سکتی ہے بھارت میں اگر سو فیزدی لوگ ماسک کا صحیح اپیوگ اور ساماجک دوری کا پالن کریں تو اس وارس اور سنکرمن کو دیما کیا جا سکتا ہے اور لاکھوں لوگ کی جان بس سکتی ہے دنیا بھر میں الگ الگ ریپورٹس کے آدھار پر جو نشکرش نکلا ہے اس کے مطابق اگر ایک دسمبر تک ماسک کا اپیوگ اور ساماجک دوری کو صحیح سے بنایا رکھا گیا تو بھارت میں کم سے کم دو لاکھ لوگوں کی کورونا وارس سے ہونے والی موت کو روکا جا سکتا ہے حالانکہ بھارت میں ایسا نہیں ہو رہا ہے بھارت سے کورونا وارس کا پرکوب تو نہیں گیا لیکن کورونا کا خوف ضرور جا چکا ہے لوگ مزے سے کورونا کو بھول کر باہر گھوم رہے ہیں یہ مان چکے ہیں کہ کورونا ان کو نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے ڈلی کا ادھاران ہم سب کے سامنے ہیں ڈلی میں پچھلے تین ہفتے میں مرتیو در میں پچاس ہیزنی کی بڑھتری ہو چکی ہے ساتھ ہی معاملے پھر سے تیزی سے آنے لگے ہیں ماس نہ لگانے ہاتھ بار بار نہ دھونے اور ساماجک دوری نہ بھرتنے کا رتیجہ ہے کہ اسپطالوں کے اندر اور باہر بھیڑ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی فیر تھا یا جو ڈر تھا جو انشاصن تھا میں بولوں گا وہ کئی نہ کئی ختم ہو گیا ہے جو کی بات ٹھیک نہیں ہے انشاصن نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے کو قانون کا پالن کرنا چاہیے یہ جو ہینڈ واشنگ ہے یا سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا ماسک ہے کتنے سٹڈیز آ گئیں کہ اگر ہم ماسک لگا کے دیکھیں گے لگا کے رکھیں گے تو اس کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ بلکل نہ کے بڑھابر ہوگا سو ماسک لگانا ہے اور چھ میٹر کی دوری پہ اگر ہم رہ رہے ہیں تو وائرس اس سے زیادہ نہیں چلتا ہے یہ والا بات مطلب صاف ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک صحیح طریق سے پہننا ضروری ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماسک کیسے پہنے ماسک سے ناک اور مو پوری طرح ڈھکے ہو ماسک لٹکا ہوا یا آدھا ڈھکا نہیں ہو ماسک چیرے پر مضبوطی سے بند ہاؤ ماسک کو بار بار نہیں اتارے آپ سمجھ چکے ہیں کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ بہت ضروری ہے آپ کو اس کا پالن کرنا چاہیے کیونکہ خطرہ ابھی اٹلا نہیں ہے پوجہ مکڑ کے ساتھ ویرو رپورٹ زی میڈیا تو یہ آنکڑے اس لیے ڈر آتا ہے کیونکہ کرونا سے بڑی لڑائی ابھی باقی ہے یہ آنکڑے یہ بتاتے ہیں اور یہ کہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہمارے کیسز پہنچ گئے ہیں روزانہ نبے ہزار کے آنکڑے آ رہے ہیں اب ماسک سے ہی بچاؤ ہے لاپروہی ورنہ پھاری پڑے گیا آنکڑے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کیسے پڑے ہیں تیس جنوری کو پیرا کیسز درج کیا گیا تھا پھر اس کے بعد ایک لاکھ کا آنکڑا انیس مئی کو چھوہ سترہ جولائی دس لاکھ ہوتے جو ہے وقت لگا سترہ جولائی سے تیس اگستک وقت لگا دس سے تیس اور تیس سے چالیس لاکھ کا یہ جو آنکڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ بارہ دن کے قریب میں دس لاکھ آنکڑا بڑھ گیا اس کے پیچھے ایک تیکٹنگل ریزن رہی ہے کہ دن میں جو ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں قریب دس لاکھ کے قریب ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس قرآن سے آنکڑا لگا تا رہی ہے آبی رہا اور لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں لگ بھگ چھتر سے 80 ہزار لوگ پر آبی رہ چیخ بیور